موسیقی السلام علیکم بیوریفل پیپل کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں اور میں کی اس کڑکڑاتی ہوئی دھوپ میں آپ کا سواگت ہے میرے چینل امریکن مومن انڈیا میں تو فائنلی میں اس لکنگ لائک میں بہت کڑکتی دھوپ تھی میں لیٹریلی ابھی صبح کے دس بجے ہیں پتہ نہیں ایک یا دو بجے ہوں دوپہر کے اتنی کڑک دھوپ تھی کہ میں ہارڈلی آوز ایبول ٹو سی میری آنکھیں بندی تھی ریکارڈ کرنے کے لیے تو خیر میں واپس آئی اور میں یہ آپ کو بتانے لگی ہوں ایک فرس کلاس فرس کلاس کیا آپ مولنا چاہیئے اس کو اسے بھی تو خیر یہ ہے ایک روچس بھگانے کے لیے ایک ٹپ ٹاپ آئیڈیا جو ماجیکلی ورک کرتا ہے اور یہ فرس انگریڈینٹ ہے ہمارا بورک ایسڈ اس میں صرف تین انگریڈینٹ ہے بورک ایسڈ میدہ اور پانی اور ایٹ ورکس لائک ماجیک یہ میری بہن نے مجھے بتایا تھا میرے گھر میں ہمیشہ اس کی بہت پریشانی ہو رہی تھی اور میں پتہ نہیں میں کیا کیا چیزیں میں اپلائی کر رہی تھی مگر کچھ خاص مجھے ریزلٹ نہیں آ رہا تھا تو میری بہن نے مجھے یہ بتایا ہے اور اور یہ نہیں بہت پیشانی کو فرسول کی بہت پر دنیا میں گھر میں روچس جسے مجھے گھر میں اور تو یہ ہے بورک ایسڈ دو چمچے اور میں تو آپ کو میں تو اپنے گھر میں یہ آلریڈی اپلائی کر چکی ہوں پھر ویڈیو کے لئے میں پھر سے آپ کو یہ بنا رہی تھی بنا بتا رہی تھی تو یہ آدہ جتنا آپ بورک ایسڈ لیں گے مائدہ لینا ہے بس یہی اس کا قوانٹیٹی ہونی چاہیے تو دونوں کو اچھی طریقے سے مکس کر کے اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کر کے ہمیں اسے بس اچھا سا زیادہ پتلا نہیں بانگر اچھا تھوڑا فرم ڈو بنا لینا ہے بس اور اس کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے بالز بنا کے آپ اس سے اپنے کچھن کیابینٹس میں یا انڈر بیڈ اور کلوزٹس میں وغیرہ ہر جگہ رکھ سکتے ہیں اس کے بالز بنانے کے بعد آپ اسے تھوڑا سا ڈرائی ہونے کے لیے چھوڑ دیں تقریباً ایک گھنٹے دو گھنٹے کے لیے اسے چھوڑ دیں جب وہ تھوڑا ڈرائی ہو جائے گا تو آپ اسے لٹریلی کہیں بھی رکھ سکتے ہیں کچھن میں کلوزٹس میں انڈر بیڈز یا اگر ڈائنگ ٹیبل کے لیے آپ کو استعمال کرنا ہے تو آپ اسے جب وہ ویٹ ہوگا جب ہی آپ اسے گلو کی طرح انڈر دے ٹیبل چھپکا دیں انسے کہیں تو that's what I do for the ڈائنگ ٹیبل and coffee ٹیبل تو کیونکہ وہ بال اگر نظار آتا رہا ہے اچھا نہیں لگتا تو میں نے اسے جب وہ اچھا ڈو تھا جب ہی میں نے اسے سٹک کر دیا تھا انڈر دے ٹیبل تو روچس وہاں سے بھی سب غائب ہو گیا میرے گھر میں الحمدللہ and I would definitely want to thank my sister سوشی for this brilliant idea and جزا کر اللہ خیر for this یہ ہو گیا اور اس کے بعد میں آپ سے جو میں نے last ویڈیو میں میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ کی دعا کی ضرورت ہے وہ مجھے ابھی بھی ہے میری میری پریشانی میری تینشن بہت ہو رہی تھی مجھے تو میں جب میری ماں کے پاس گئی ہے اور میری ماں سے میں نے مل کے تھوڑی بات کی تھوڑا میں نے ان کی دعائیں لی ان سے ہس بول کے جب میں واپس آئی تو مجھے الحمدللہ وہ الگ طریقے کی بلیسنگ ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا برداؤ کرنے کی کہ میرا بوجھ بہت ہلکا ہوا اور I felt very much better الحمدللہ تو اپنے ماں باپ کی دعا ضرور لیں آپ کی ہر مشکل ضرور آسان ہوگی اور اور یہ ایک آئیڈیا ہے مجھے ایکچیلی میں تھوڑے دن پہلے میں مینگوز لائی تھی تو اس میں سے زیادہ تر مینگو نا رو ٹائپ تھے ٹیسٹلس تو نہیں میں بول سکتی مگر رو ٹائپ تھے تو مجھے وہ امریکہ کے وہ ٹیسٹلس مینگو یاد آئے کہ ہم دیسیوں کو بڑا اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے کہ ہمارے کنٹریز میں بہت ماشاءاللہ بہت تیسٹی مینگوز ہوتے ہیں امریکہ میں یا میکسی کو میں آپ کو پتہ ہوگا بہت تیسٹلس مینگو ملتے ہیں تو مجھے آئی آلویز یسٹو میس اندین مینگوز اور تو ہاں کیونکہ وہاں کی ٹیسٹلس مینگوز ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک میکسی آئیڈیا ہے ٹو کنزیو مینگوز وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ اسے پیل کر کے اس کے ٹکڑے بنا کے وہ لوگ اس میں نمک مرشی وغیرہ کچھ سپائس دالتے تھے تو مجھے وہ یاد آرہا تھا تو میں نے سوچا کہ let's try یاد آرہا تو اسی کھا کے دیکھتے ہیں مجھے اچھا لگا تھا وہ ٹیسٹ تو کیونکہ مینگوز کا کوئی ٹیسٹ ہوتا ہی ہماری مینگوز کی طرح تو میں نے سوچا چلو یاد آرہا تو بنا کے دیکھتے ہیں کیسا لگتا ہے تو بس وہ ہی بیٹ کے میں بنا رہی تھی اور میرے میکسکن وہاں میرے فرنس بھی تھے I hope they are watching hi gabriella in vanessa i hope you are doing well see i making your mexican style mango i hope you like it i hope i making it correct way but i was just missing it so i was making it this one is for you to یہ ہو گیا ہمارا پرے ای گرمی شروع ہوگی اب سب کش سمر کی طرح لگرہ رہنہ تقریباً ایک ہفتے سے تو بہت پیارا موسم تھا ایسا لگی رہا تاکہ میری کا مہینہ ہے اور ایک چھوٹا سے میسیج میں ستارہ یاسین اور سلمہ یاسین کے لیے دینا چاہ رہی تھی اور ان کے جو بھی فان فالوئوئنگ ہے ان کے لیے دینا چاہ رہی تھی کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو اپنی کنٹری کی عزت کی کوئی فکر نہ ہو مگر ایسے مسلم پلیز ٹاپ ایک دوسری کے اوپر کیچڑ اچھال بند کریں اور اپنی اپنی زندگیوں میں اور اپنی اپنی آخرت پر فوکس کریں الحمدللہ ہم انڈیا کے ہیں پر میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی کو اتنا آن لائن آکے ایک دوسری کے اوپر کیچڑ اچھال آپ لوگ تو ایک مسلم کنٹری کو بلاؤنگ کرتے ہو تو کیوں آپ کو اپنی کنٹری کوئی عزت پیاری نہیں بس آپ اپنے اپنے زندگیوں میں فوکس کریں اپنی ماں کو خوش رکھیں ایک دوسرے کے لئے ایک دوسرے کے اگنس اپنی ماں کو ہتھیار بنا کے یوز کرنا بند کریں اس ویری ڈسگستنگ جس جس فوکس اون دنیا ان آخرت کیوں آپ لوگ ایسا کرتے ہو کیوں مسلمان کی خورم کو بدنام کر رہے ہو بس ایک دوسرے کو ہرٹ کرنا بند کریں اور اپنی ان کے چینل پہ جو بھی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کے جو فان فالوئنگ ہوتی ہے ان کے چوغل خوریوں کی تو مجھے بہت برا لگتا ہے سچ میں ہو سکتے جو بھی غلط ہے غلط ہے جو بھی صحیح ہے صحیح ہے بس اگر آپ ایک دوسرے کو نہیں ٹولر میں آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے کہ اس نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا صبر کر لو فیصلہ تو اللہ کرے گا آخرت میں جس کو جو سزا ملنی ہے وہ ملے گی تو خیر میں کون ہوتی ہوں بیچ میں بولنے والی مگر ایٹ وز سو ڈسکس تی آور سو فیلنگ سو بھائی کب ختم ہوگا یہ ہر دوسرے دن کوئی آتا کچھ کی چڑھ لے کے تم لوگ زندگیوں میں کوئی کام نہیں ہے کیا اتنے ویلے لوگ ہو تم میرا کوئی حق نہیں بنتا بیچ میں بولنے کا مگر پلیز اللہ کے علیے سب بند کریں اوکی اور تینک یو سو بیئی مگر بیئی مگر بیئی موسیقی